باجبا کے برشتنی تا وپور و منتری گوویند تھاکوں نے کانگریس سرکار پر اوپی ایس کے لیے جنتہ پر اترکت بوجھ ڈالنے کا عاروپ لگایا ہے کلوں میں آج پترکاروں سے باتچیت میں انہوں نے کہا کہ سرکار نے حال ہی میں ٹرانسپورٹروں پر ایک نیا ٹیکس لگا کر ان کی مشکلیں بڑھا دی ہیں انہوں نے عاروپ لگایا کہ ویدان سبحہ چناؤں کے دوران کانگریس نے پانچ لاکھ یوواؤں کو روزگار دینے کی گارنٹی دی تھی لیکن آج ستیدی یہ ہے کہ ویبھین ویبھاگوں میں آؤٹسورس کرمیوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے ہم سبھی نے ہیمارچل پردیش کی دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا ہے جس میں کانگریس نے لکھا ہے کہ ہماری سرکار آنے کے بعد ہم ہیمارچل پردیش کے نو جوانوں کو روزگار دیں گے اور پانچ لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری دیں گے اب پانچ لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری دینے کی بات تو دور ہے لیکن ساتھ میں ہیمارچل پردیش کے ہزاروں جو لوگ آؤٹسورس پر لگے تھے ان کو نوکری سے نکالا گیا ہے اور ساتھ میں ہیمارچل پردیش سربی سیلیکشن بورٹ کو بھی بھنگ کیا گیا ہے وہاں کی ساری بھرتیاں بھی رکی پڑی ہیں اور اس کے کارن سے یہ ہے یعنی وہ روزگار تو دے نہیں پارے لیکن اس پرکار کا بوجھ جنتا پر ڈال رہے ہیں اور گارنٹیاں تو انہوں نے بہت دی اور یہ کہا کہ ہم اوپی ایس دیں گے تو ہم نے کہا اوپی ایس دو لیکن اوپی ایس دینے کے کارن سے جنتا پر بہت ادھک بوجھ ڈالنا وہ غلط ہے گوویند تھاگو نے کہا کہ کرمچاری چین آیوگ کو بھنگ کرنے کے فیصلے سے پردیش میں ساتھ ہزار سے ادھک پدوں کی بھرتی پرکریہ رک گئی ہے اور یواروزگار کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں